اسلام علیکم محترم دوستو لاہوری سیٹ کا آنر شہدری مجاہد یاسین پلس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹیپل نائن ٹو میرا فون نمبر ہے ہمیشہ ویڈ سیپ پہ کال کریں ٹیکس کریں یا وائس میسجھ چھوڑ دیں فون رومنگ پہ ہوتا ہے بڑی مشکل سے کال ملتی ہے ملتی ہے تو بہت مہنگی ہوتی ہے حلال کی کمائی پہ رومنگ پہ حمد نہیں پڑتی کالیں لینے کی زیادہ چھنکڑوں کالیں جب روز ہو تو بل بہت زیادہ بانیتا ہے مشکل ہو جاتی ہے اچھا یہ ہے کہ بہت سے دوست اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم بہری اٹھون کراچی کی فائل رول کر رہے ہیں جس پہ لینڈ موجود نہیں ہے الیگل لینڈ میں ان کی فائل ہے اور اب ان کو کیا کرنا چاہیے آیا ان کو اس کو ری فانڈ کرانا چاہیے آیا اس کو مرج کرنا چاہیے یا سیل کرنا چاہیے یا کسی جو پرائیوٹ بیلڈرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو سرنڈر کر دینا چاہیے فل پرائیس پہ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں یہ مرجنگ ہوتی کیوں ہے یہ چیزیں اس طرح ہوتی کیوں ہیں مرجنگ کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی ڈویلپر کی ساکھ بن جاتی ہے یا اس کا جو ریپوٹیشن بن جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ اپنی ساکھ کو یوز کرتے ہوئے جتنا لینڈ نہیں بھی ہوتا اس سے زیادہ چیزیں سیل کر لیتا ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ڈیل آنی ہوتی ہے اس سے پہلے سارے ڈویلپرز کے یہ میں صرف بیریہ کا نہیں کہوں گا اس میں جنرلی آپ کو اسپین کر رہا ہوں کہ یہ واردہ توتی کیسے ہیں سارے جو ڈیلر ہیں چاہے وہ پنڈی کے ہوں چاہے لاور کے ہوں چاہے کراچی کے ہوں اس طرح جو ہے نا مختلف ڈویلپرز جو ہیں وہ پرائیویٹ ڈویلپرز یہ کرتے ہیں جو جو بھی مرجنگ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنا جب تو پروژیکٹ لانچ کرتا ہے تو اس کے سارے جو ڈیلرز ہوتے ہیں خاص طور پر آرثرائز ڈیلر ہوتے ہیں ان کے اپنی طرف سے پیڈ ایڈ جو ہیں وہ سارے نیوز پیپر میں پلاؤڈز وانڈیڈ کی اڈریس جو ہے نا ایڈ جو ہے نا وہ رن کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹی وی پہ کمرشلز رن کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک بہت زیادہ ہائی پریٹ کی جاتی ہے کچھ کریویٹی ڈیل آہ ڈویلپر کی ہوتی ہے کچھ جو ہے وہ اس طرح کی فل گیم اٹھا دیتی ہے اور وہ چیزیں جو ہے آہ لینڈ فرض کیا ہزار فائل کا ہے تو وہ دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار فائل بک کر لی جاتی ہے وہ پہلے دن سے مائنڈ میں بنایا ہوتا ہے چاہے وہ ڈویلپر کراچی کا ہو چاہے وہ ڈویلپر لور کا ہو چاہے وہ ڈویلپر پنڈی کا ہو ٹھیک ہے وہ یہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کبھی بھی انہوں نے پانچ ہزار جو ہے یا دو ہزار نہیں بنانی ہزار ہی بننی ہے تو پہلے دن سے وہ جو ہے نا انہوں نے پوری کار بھائی جو ہے نا وہ ڈالنے کے لیے پلیننگ کی ہوتی ہے اس کی تنی ہائپ میکسیمم ہائپ وہ کریئٹ کرتے ہیں ڈیلروں کو لالچ ہوتا ہے اپنے کمیشنز کا اور ڈویلپر جو ہم کی سپورٹ کرتا ہے ان کو پیڈ ایرز دے کے نیوز پیپر میں اور پھر ٹی وی پہ تو اس کو جو ہے آہ سب کو جو ہے وہ میکسیمم بکنگ کی کوشش کرتا ہے کہ میں جتنی بھی بکنگ ہو سکے وہ میں کر لو اب یہ کام کہاں پہ ہوتا ہے یہ کام وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ نہ لوکیشن ہوتی ہے نہ میپ ہوتا ہے ٹھیک ہے نہ کلیر پتہ ہوتا ہے آپ کو کوئی این او سی نہیں ہوتا آہ ان جگہ پہ نہ اس طرح کی کاروائی ڈالتی ہے کیونکہ این او سی والی جگہ پہ بھی جو ہے نا وہ کوئی سٹیپن کر سکتی ہے لوکل ڈویلپمنٹ آتھارٹی یا لینڈ جگر پوائنٹ کر دیں گے تو لوگ کوئیشن کرتے ہیں کہ کتنا بڑا لینڈ ہے کتنا چھوٹا لینڈ ہے ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوکیشن بھی نہ ہو این او سی بھی نہ ہو اور آہ میپ بھی نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی فائلیں آئی ہیں کتنی بک ہو رہی ہیں ڈویلپر کبھی بادر نہیں کرتا یہ بتانا لینے والے سارے آدھے دیاریدار اپنا آہ جو چواہ کھیلنے والے ہیں سٹے باز ہوتے ہیں وہ گسے ہوتے ہیں دیاری لگانے کے لیے اون کتنا آنا ہے اون کتنا آنا ہے ایک ہی اوقات ہوتی ہے پانچ پانچ پلارٹ وہ بک کر رہے ہوتے ہیں دس دس پلارٹ بک کر رہے ہوتے ہیں یہ اون کتنا آنا ہے ہم نے اون پہ نکل جانا ہے ٹھیک ہے اون جب آتا ہے وہ دو دن کے لیے اون آتا ہے پانچ بے دن جو ہے تیسری دن چوتھے دن پانچ بے دن وہ اون اڑ جاتا ہے وہی فائل جو بندہ developer جس نے issue کی ہوتی ہے وہ خود اس کو last میں لے کے جانا شروع کر دیتا ہے last میں لے جانے کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ اس کی belting late کر دینا اس کے plot نہ دینا اس کے plot اچھے ڈیلروں کو بس دے دینا اپنے نظریک والوں کو ٹھیک ہے locationیں بیج دینا وہ locationیں جو ہیں وہ بیج دیتے ہیں cash لے کے اچھے ڈیلروں کو اچھی locationیں sign کر دیتے ہیں ڈیلر بھی جو ہیں وہ facilitate ہوتے ہیں اس game میں شامل ہوتے ہیں یا تھوڑے number کے plot و confirm ان کو دے دینے باقیوں کو ballot کے چکر میں مہینہ سال دو سال تین سال بچ ballot ہی دیکھتے رہتے ہیں بندے location ہی دیکھتے رہتے ہیں کب آئے گی کہاں آئے گی کیسے آئے گی ٹھیک ہے اس دوران developer جو ہے وہ اس کو اپنی ہی چیز کو وہ اتنا گراتا ہے اس نے پتہ ہوتا کہ اس نے میں نے پانچ بیچی ہوئی ہیں یا چار بچی ہوئی ہیں یا دو ہزار بچی ہوئی ہیں لینڈ میرے پاس ہزار کا ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر اس کی فائل گراتا ہے وہ ہی ڈیلر جنہوں نے آپ کو شروع میں وہ لے کے دیتی ہیں وہ ہی آپ سے بائے بیک کر کے تو پھر جو ہے developer کو واپس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے developer کو کچھ ایک پیسہ بھی لگائے ہوئے چاہے وہ کرچی کا ہو چاہے وہ پنڈی کا ہو ہم یہ پنڈی میں آج بھی یہ practice دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے ڈیلر ہیں وہاں پہ اپنا پروڈیکٹ ہیں پنڈی میں جنہوں نے پوری کی پوری خیپ ہائر کی ہوئی ہے ڈیلروں کی جن کی کوئی state نہیں ہے وہ ہر پانچ میٹ بعد آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے جی یہ ویڈیو آ گیا جی یہ drone ویڈیو آ گیا یہ جی ground ویڈیو آ گیا یہ جی ایک street کو وہ چھے چھے angle سے دکھا رہے ہوتے ہیں ایک ایک جو اپنا پروڈیکٹ کا جو machine ہے اس کو چھے چھے angle سے دکھا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ fake قسم کے جانب ان کی بندوں کی state کوئی نہیں ہوتی انہوں نے فوج کی فوج دو دو تین تین درجن رکھے ہوئے ہیں بندے وہ ایک کے بعد ایک ویڈیو different state کے نام سے ٹھوکتے جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں scheme میں کیا لگ گیا یہ کیا ہو گیا اب باغے باغے جاتے ہیں booking کراتے ہیں booking کرانے کے پاس آپ کو پتہ لگتا ہے یہ تو فائل پہلی market میں چالیس percent loss پہ بھی کری تھی ٹھیک ہے یہ کاروائی اس طرح ڈالتی ہے اس میں یہ کرتے ہیں سب سارے developer کرتے ہیں major جو ہیں اور ان میں میں جیسے میں نے کہا ہے لاہور میں بھی ہیں پنڈی میں بھی ہیں گوادر میں بھی ہیں تراچی میں بھی ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں آپ جب اس طرح کی hype جب دیکھتے ہیں دم سارے آ جاتے ہیں یہ پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو یہ ہو گیا وہ ہو گیا کل نیا دن نہیں چڑھنا آج یہ لے لو وہ ہوتا جائی ہے جس پروجیکٹ میں جو ہے نا میپ نہ ہو location نہ ہو نو سی نہ ہو وہ یہ کام کرتا ہے جس بندے کا میپ ہو لینڈ ویریفائی ہو رہا ہو اس کی جو ہے وہ بہت کم چانس ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا کام کرے اب مرجن کس میں فائل میں وہ کرواتے ہیں جس میں لاس ہو ٹھیک ہے کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی developer آپ کو آپ کی profit والی جو فائلیں ہیں وہ بھی مرج کر رہا ہو پہلی بات تو profit میں مرج کوئی کرائے گا نہیں اکل مند بندہ ٹھیک ہے مرجن کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس missive قسم کی overselling ہوئی ہوئی ہے جو وہ پائے پائے کر رہے ہیں سمپل سی بات وہاں پہ لوگ argument کرتے ہیں کراچی میں بھی اور عبلپنڈی میں بھی یا ان کے پاس تو لینڈی بہت زیادہ ہے وہ تو ہزاروں کنالوں کے مالک ہیں تو وہ مرج کر رہے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے مالک مرج کرنے کی وہ تو صرف اس لیے مرج کر رہے ہیں کہ لوگ جو فائلیں نیچے گری ہوئی ہیں وہ ان کا فائدہ ہو جائے اور یہ ہو جائے فائلیں گرائی جاتی ہیں لینڈ ہونے کے باوجود اگر developer مرج کر رہا ہے پہلی بات تو فائل اس کی minus پہ گئی کیوں اگر minus پہ ہیں تو وہ نئی selling کیوں کر رہا ہے اور اگر نئی selling کر رہا ہے تو پرانی کو کیوں مرج کر رہا ہے اگر لینڈ ہے تو کیوں مرج کر رہا ہے دے ان کو سب کو ٹھیک ہے لوگوں کی ہیلپ وہ بھی کرونا کی وجہ سے کرنا چاہ رہا ہے تو اگلی اگلی روکے جو ہے جو پسٹی چیزیں ڈیویلپ کرے دکھائے میپ دے نہیں دکھاتے نہیں میپ دیتے نہ بیریہ دیتے نہ پنڈی والے دیتے ہیں نہ لاور والے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ نئی بوکنگ کرتے جاتے ہیں پرانے لوگوں کو کہتے ہیں جی مرج کریں لاس کے اوپر لاس کے اوپر مرج کر کے ہوتا کیا ہے کہ ڈیویلپر اپنی جی میں بغیر ایک انچ کی ڈیویلمنٹ کی ہوئے وہ بیس تیس پینتیس پرسن چالیس پرسن لاس پہ فائل کو کریتا ہے اس میں اسے پانس سات دس پرسن ڈیلر کو دیتا ہے باقی اپنا فائل کراس ختم پیپر پھاڑ کے کوڑے والے ڈبے میں پھینکتے ہیں اور وہ جو ہے اپنی پاکٹ میں پروفٹ بغیر ایک انچ بنائے ہوئے وہ لے لیتے ہیں وہ ہی وہ انہوں نے ڈیویلپ کر کے پروجیکٹ میں سے جو پروفٹ کمانا تھا وہ کچھ بغیر ہی وہ جے میں ڈال لیتے ہیں اور بعد میں ان کے جو جو ڈیلر ہوتے ہیں جو ان کے اپنی بیسیکلی سٹاف ہوتا ہے ڈیفرنٹ نام سے یوٹیوب کے اوپر سٹیٹوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ جی لینڈ ہی بڑا ہے جی اتنے ہزار کنال آج لے لی اتنی پرسوں لے لی اتنی یہ کر دی اتنے وہ کر دی اسی طرح بیریہ میں ہوتا ہے آپ کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں جی آپ پوری ہنڈر پرسنٹ جو فرائز کی پرائیس ہے اس میں آپ جو ہے فلانے ہمارا پروجیکٹ چار رہا ہے یا فلانے بندے کا پروجیکٹ چار رہا ہے ہم آپ سے کوئی بغیر فیس لیے ہم اس میں ہنڈر پرسنٹ پرائیس پہ آپ کو جس کروا دیتے ہیں دکانوں میں کرا دیتے ہیں پارٹمنٹ میں کرا دیتے ہیں ولے میں کرا دیتے ہیں داڑیوں والے جو ہے یہ ٹوپیاں رکھے تو سر پہ وہ دھوکا دے رہے ہوتے ہیں فراڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کلین شے والے کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کو آگے کیا ہوتا ہے لیڈیز کو بیس بیس تیس تیس ہزار رپے والی خصورت سے کسی لیڈی کو بٹھا دیتے ہیں کہ جی یہ بڑی اچھی چیز ہے جی آپ ایسا کریں کہ ہنڈر پرسنٹ پہ جو ہے نا آپ یہ پرائیویٹ ویلپر کی فلانا پروجیکٹ چاہ رہا ہے اس میں ہنڈر پرسنٹ اپنی فائل ایڈجس کروا لیں آپ کو کھیپ کی کھیپ یوٹیوب کے اوپر ڈیلروں کی نظر آئے گی جو آپ کو سارا دن یہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یہ آپ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ یہ پیسے جو ہے نا ہمارے پروجیکٹ میں آپ مجھ کرا لیں اور بھائی میرے آج یہ دور نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ایک پیسہ بھی شروع وہ پاگل ہیں ڈیلر جو آپ نے آپ کا جو گلے جو پڑی ہوئی ہے چیز چاریس پرسنٹ لاس پہ وہ اپنے گلے ڈال لے آپ اتنا اس کو شریف سمجھتے ہیں یا بیوکو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی چیز جو لاس پہ چاریس پرسنٹ مارکٹ میں چاہ رہی ہے وہ اپنی ڈگ گلے ڈال لے وہ آپ کو جو چیز بیچ رہا ہوتا ہے اس کی سو رپے کی ویلی ہوتی ہے دو سو مانگ رہا ہوتا ہے اس نے آپ کی چیز پچاس پرسنٹ لاس پہ خریدنی ہے ٹیکنیکلی کیونکہ وہ جو چیز آپ کو بیج رہا ہے اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے اس نے بھی اسی طرح شاید سالوں نہیں بننا اگر بنے گی بھی تو ایک چیز پہلے پہلے دن سے آپ سو والی چیز دو سو کی لے رہے ہیں وہ کبھی آپ کو وہ رینٹ کی لالچ دیں گے جی ہم گرنٹیڈ کر کے دیتے ہیں ہم لکھ کے دیتے ہیں ہم سٹامپ پیپر پہ دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ ایڈجسٹ کریں گے ہم آپ کو رینٹ دیں گے ہم آپ کو یہ کریں گے وہ رینٹ کا لالچ سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی کو دیتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی کو بھی بڑا شوق ہے کہ رینٹ لینے کے لیے وہ اپنی لکھوں کی جو ہارڈرن منی ہے اس کو دعو پہ لگوا لیتے ہیں بڑے شوق سے بعد میں پھر ان کو بھی روتے رہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ایک موت کے کونے سے وہ بندہ دوسرے موت کے کونے میں چھلانگ لگا رہا ہوتا ہے بڑی خوشی سے کہ جی میری ہنڈر پرسنٹ پر فائل ایڈجسٹ ہو رہی ہے کوئی ہنڈر پرسنٹ پر فائل ایڈجسٹ نہیں ہوتی کوئی اتنا بولا ڈیلر نہیں ہے کہ جو آپ کو چالیس پرسنٹ لاس والی فائل آپ کی ایڈجسٹ کریں ہنڈر پرسنٹ اپنے پروجیکٹ میں وہ اپنا پروجیکٹ آپ کو دو سو پرسنٹ پرائیس پر بیچ رہا ہے جو اس کی ہنڈر کی ورت ہے تو تو ہنڈر پر آپ کو وہ بیچ رہا ہے اس کو پھر بھی وہ فائل ایڈجسٹ کر کے جو ہیں نا بیریہ سے بیر بیٹ مل جانا ہے بیریہ سے بھی پیسے مل جانے ہیں اس کو مزید اور اس کی جو ہے وہ آپ کا آپ کا ستیاناس ہو جانا ہے پہلے آپ نے ادھر لاس کیا ہے آپ ادھر لاس کریں گے ہوگا یہ کہ جب آپ کی باری آئی گی نا رینٹل لینے کی پہلی بات تو یہ تین سال وہ آپ دونتی رہیں گے کہ وہ بندہ کدھر ہے اور وہ پروجیکٹ کدھر ہے اگر کوئی نیک نام بندہ ہوا بھی تو وہ آپ کا پروجیکٹ بنا بھی دے گا تو آپ کا سارا پلازے کے گراؤنڈ فلور کے علاوہ اوپر کے فلور سارے خالی پڑے رہنے ہیں آپ نے کہنا جی رینٹ دو مجھے آپ دبائی کی آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ جی گرنٹیٹ آپ کو رینٹ ملے گا یوکے کی بنی ہوئی ہے یا یو ایسے کی بنی ہوئی ہے پاکستان میں کوئی آپ کو لفٹ نہیں کراتا آپ کو مینٹینس چارجز ڈالیں گے آپ کی دکان چڑھے نہ چڑھے ہم نے بے شمار پلازے لاہور میں ایسے دیکھے ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پر صدیق سینٹر کی میں بات کرتا ہوں سارا فلور گراؤنڈ فلور کے علاوہ پورا پلازہ خالی پڑا ہوا ہے اس سے کیا کیا خوبصورت کوئلکیشن ہے پورے لاہور میں یا اسے اچھی کوئی بیلڈنگ تھی اپنے دور کی جب وہ بنی تھی ابھی بھی آج بھی اس کی گریش سب سے زیادہ اچھی ہے وہ سے خالی پڑی ہوئی ہے جا کے دیکھیں ستر پرشن بیلڈنگ وہ خالی پڑی ہوئی ہے کوئی لینے والا نہیں ہے مینٹینس چارجز آپ کو ٹھک جاتے ہیں آرمینے پلے سے بجائے رینٹ دینے کے بڑے لوگوں نے وہاں پہ بھی گرنٹیاں دی ہوتی ہیں آپ کو کہ یہ رینٹ میں لے گا وہ رینٹ میں لے گا لاؤر میں جتنے بھی پلازے ہیں اس طرح کہ جو ہے نا پرائیوٹ ان میں اپارٹمنٹ یہ وہ ساری لالچ دیتے ہیں بعد میں پیسہ کٹھا کرتے ہیں دبائی جا کے چار شے مینے یہ لوگ رہتے ہیں اتنی دیر میں آپ بھول بال جاتے ہیں فراد ہو گیا میرے سے نہ آپ فائی آر کرا سکتے ہیں نہ آپ کیس فالو کر سکتے ہیں کوئی نہیں کرتا روتے پھرتے ہیں کہ جی میرا بندہ کدھر گیا جس کو پروجیکٹ میں نے بنانا تھا وہ رینٹ لینے کے بجائے اپنے پیسی جو ہے نا وہ بچانے کی چکر میں رو رہا ہوتا ہے دن بہ دن تو آپ سے میری مو دبانا کا ذارش ہے کہ اس طرح کے چکروں میں نہ پڑے جو بھی بندہ آپ کو کہے کہ میں آپ کی فائل بیریا کراچی کی فلانی جگہ پہ انڈر پرسنٹ پہ کر رہا ہوں یا میں فلانی جگہ پہ کر رہا ہوں absolutely not ٹھیک ہے اگر developer جو ہے وہ refund کر رہا ہے تو developer کو direct refund کرنا چاہیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی ڈیلر کو بیچ میں ڈالے اور اس کو پیسے دے اور وہ ڈیلر آپ سے loss پہ فائل لے اور وہ apply کرے اور وہ refund کرے developer کو کم از کم اتنی شرم ہونی چاہیے کوئی بھی developer ہو چاہے لور کا ہو چاہے پنڈی کا ہو چاہے کراچی کا ہو کہ جتنے پہ فائل وہ issue کی یا اس پہ refund کرے یا اس کو جو ہے بیس پرسنٹ کا moment یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ request کرتے ہیں refund کی تو وہ بیس پرسنٹ جو ہے paid amount کا جو ہے وہ آپ کو جو فل amount ہوتی ہے اس کا بیس پرسنٹ سے پچیس پرسنٹ different developer کاٹتے ہیں وہ آپ کو refund دے دیتے ہیں بجائے آپ چالیس پرسنٹ loss پہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ بیس یا پچیس پرسنٹ loss لے لیں اور refund پہ ڈال دیں کئی مرتبہ developer خود refund offer کرتا ہے ہنڈر پرسنٹ جیسے کہ بیریہ نے پیچھے کچھ دنوں کے لیے کیا تھا تو وہ ہنڈر پرسنٹ refund دے رہے تھے اس طرح کی اگر کوئی option آئے دوبارہ تو آپ وہ apply کریں چاہے وہ پنڈی کا کوئی ڈیلر ہے یا developer ہے وہ آپ یہ offer کر رہا ہے تو آپ کو وہ entertain کرنی چاہیے بجائے اپنی لاز کی فائلیں ڈیلروں کو دیں ڈیلر جا کے پھر developer کو واپس دیں پہلے بیچنے پہ انہوں نے پیسے کمائے ہوں گے پھر آپ کی فائل return کرنے پہ پھر وہ پیسے کمائیں گے اچھکر میں نہ پڑھیں اپنی فائل کو loss پہ نہ بیچیں اپنی فائل کو refund پہ لے کے جائیں جب بھی آپ کا refund پچیس پرسن سے زیادہ ہو تو absolutely no need to sell in loss in market آپ کو کسی بھی developer کو پورے پاکستان میں including ڈی ایچے میں جائیں وہاں پہ refund کی application دے they are bound to give you 25% deduction کے بعد آپ کو refund دینے کے وہ پابند ہیں بائی لا ٹھیک ہے اس کو لا کو use کریں اپنی جہاں پہ چیز آپ کی پچیس پرسن سے زیادہ لاز پہ چلی گئی ہے سیدھا اسی دن application دیں developer کو return میں آپ اس کو application file کریں refund کی ان سے receiving لیں receiving لے کے اپنے پاس رکھیں اس دن کے بعد refund کی application کے بعد وہ آپ پہ find نہیں ڈال سکتے آپ کا پچھلا find اس میں سے ضرور کٹیں گے اگر کوئی ہوا ٹھیک ہے اچھے developer وہ بھی نہیں کٹتے آپ کی paid amount پہ 25% refund کر کے دے دیتے ہیں باقی اچھے developer آج گل ہوتے نہیں کامی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی file barrier town کراچی کی ہو کوئی پنڈی کے کسی project کی ہوئے میں نام نہیں لے رہا جب میں نام لیتا ہوں تو وہ سارے ڈیلر سارے developer وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ خود سمجھ دا رہے ہیں کہ پنڈی میں کون مرج کر رہا ہے اور لاہور میں کون مرج کر رہا ہے اور کراچی میں کون مرج کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے watchful رہنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ پہلی کوشش کریں کہ اپنے sources یا personally جائیں request کریں developer سے چاہے وہ barrier ہو چاہے وہ پنڈی کا ہو چاہے وہ law کا ہو کہ وہ آپ کو جو ہے نا refund 100% دیں ٹھیک ہے نہ ہو تو کچھ sources لڑائیں وہ 100% refund آپ کو دیں جب land نہیں ہے تو آپ کا legal right ہے آپ court میں بھی جا کے اس کو claim کر سکتے ہیں ٹھیک ہے court کے جا کے پانچ زار کسی وکیل پہ لگا دیں court کے through notice پہ جوا دیں کہ جی land نہیں ہے نوسی نہیں ہے میرا جو ہے یہ project جو ہے اس میں refund کیا جائیں مجھے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کا loss جو ہے وہ پچیس person سے زیادہ ہے تو آپ یہ option use کریں اور اس کے علاوہ جو ہے جیسا میں نے کہا کہ آپ کو آپ کی اگر ایک سے زیادہ files ہیں تو وہ کوشش کریں کہ آپ خود مرج کروائیں اور جیسا میں نے کہا ہے کہ developer کیوں کر رہا ہے ایک ہی reason ہوتی ہے کہ اس نے بہت overselling کی ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہے نا عموماً آپس میں جو ہے نا وہ merging سے کتراتے ہیں وہ market سے تیس تیس چاریس چاریس پرسن لوگ سے ڈیلروں کے through buy کر کے تو مرج کرتے ہیں بہاں سات پرسن دیس پرسن ڈیلر کو دے دیتے ہیں باقی اپنی جی میں اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ ایک حالے چلایا نہ ایک بلڈوزے چلایا اور پیسے کمائے کروڑوں اور عربوں جی میں ڈالیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بیریہ کراچی میں بھی کسی private developer سے file adjust نہ کروائیں سارے ایٹی نائنٹی پرسنٹ فراوڈ ہیں جو private developer کے project ہیں وہاں پہ جو سسلہ چلا ہوا ہے وہ اسی طرح لوگ پیسے کٹھے کرتے ہیں چار چھے مینے پیسے کٹھے کرتے ہیں پھر غیب ہو جاتے ہیں چار چھے مینے اور جو holders ہیں وہ پھر ڈونتے رہتے ہیں ہماری filingیں کدھر گئیں تو refund کدھر گیا تو جو project تھا وہ کدھر گیا completely avoid کریں بہت کم اچھے لوگ ہیں بزنس میں جو پرانے ڈیلر ہیں جو دست پندرہ پندرہ سال سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کونسا بندہ اچھا ہے کونسا برا ہے کونسا دیاری دار ہے ان میں سے اور کونسا جو ہے اپنے محنت کر کے اس نے اپنا نام کمائیا اور اس کو بدنام نہیں کرے گا تو ہر بندہ برا بھی نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ majority کے ساتھ بہت فراد ہوتا ہے ہمیں روز کلیں آتی ہیں لوگ آنسوں سے رو رہے ہوتے ہیں بیوائیں رو رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ ہماری فائلیں لاز پہ ہیں مارکٹ میں لاز پہ بکتی ہیں اور ڈیلر جو ہیں وہ مطلب جو ہے وہ لاز پہ لے کے ڈویلپر سے رفنڈ کرواتے ہیں وہ اپنی دیاری لگاتے ہیں اور اس طرح کے بے شمار ایشوز آتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کوئی آن گراؤنڈ چیز بائے کریں دوسری کوشش کریں کہ آن میپ چیز بائے کریں تیسری یہ کہ آپ دیکھیں ڈویلپر آن گراؤنڈ کام بھی کچھ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا پھر بائے کریں یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ نے کوئی بھی چیز لینے کے لیے واش کرنی ہوتی ہیں بہت شکریہ میرا ویڈیو سننے کا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کینڈلی اپنے ہر فیس بک پیج پہ اپنے ہر دوست کے ساتھ یہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں اپنی اگلی انویسمنٹ جو ہیں وہ سیف طریقے سے اچھی جگہ پہ کر سکیں اور سیف پروجیکٹ میں کر سکیں بیری اٹھون کراچی ایز این اکسیلنٹ پروجیکٹ اس سب ویری سٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ لیکن وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ آن گراؤنڈ چیزوں میں میکسیمم بائی کریں جو آن گراؤنڈ پلوٹ ہیں ڈیویلپ پلوٹ ہیں دے ویل گین دے ویل گین ویری بگ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے آف گراؤنڈ ہیں تو آپ بحریہ سے ری فنڈ ڈیمانڈ کریں یہ آپ کا رائٹ ہے یہ آپ کو اتنے سال ویٹ کرتے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ ہر بندہ اس کو صرف گروپوں میں باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی آپ فیس بک پہ بات نہیں بنتی آپ اس کو پریکٹیکلی جا کے ری فنڈ اپلائی کریں اور ریکویسٹ کریں کہ ہمارا پیسے ہمارے واپس کریں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے کہ اگر وہ چیز نہیں ڈیویلپ کر رہے جو پرامس کی ہے کہ ہم نے یہ بیچی ہے تو اس کو ڈیویلپ کرنا چاہیے ڈیویلپ کر کے دینا چاہیے اور اگر نہیں دے پا رہے تو پیسے واپس کرنے چاہیے انڈر پرسنٹ کرنے چاہیے یہ رائٹ ہے ہمارا ہر بندے کا رائٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کو فالو کریں چیزوں کو ری فنڈ میں نہ ڈال لیں ڈیلروں کے تھوہ خود ڈالیں خود اس کو لیں اور جس نہ کریں لاؤس پہ نہ بیچیں ویٹ کریں بہتر ہو جائے گی مارکٹ جو ہے نا انشاءاللہ تالہ ٹاف ٹائم گزر گیا تین سال جو ہیں آگے بہتری کی طرف مارکٹ جا رہی ہے تھینکیو فور واشنگ دی ویڈیو اللہ حافظ